اسلام علیکم دوستو آل انفو ویٹ اینڈ ٹیک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کافی دوستوں کا یہ شکوا ہوتا ہے کہ ہمارے بجیز بریڈ نہیں کر رہے اور وہ جوان بھی ہو چکے ہیں وہ اگر کراس کرتے ہیں تو پھر بھی اچھی بریڈ ہمیں نہیں دے اس دیرے ٹھیک طرح سے کراس نہیں کرتے یا میل فری میل دونوں میں جنشی خواہشات جو ہیں وہ اچھی طریقے سے پیدا نہیں ہو رہی وہ ٹھیک طرح سے کراسنگ نہیں کرے تو آج اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ بجیز اگر جوان ہو چکے ہیں تو ان سے ہم کراسنگ کروا کے اچھی بریڈ کیسے لے سکتے ہیں اور ان میں دونوں میل فری میل میں جنشی خواہشات اچھے طریقے سے کیسے پیدا کر سکتے ہیں تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے گا سب سے پہلے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو دوستو کافی دوست یہ شکوا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بجیز جوان ہو گئے ہیں وہ کراس صحیح طریقے سے نہیں کرتے یا کراس کر بھی رہے ہیں تو اچھی بریڈ ہم ان سے نہیں لے رہے میل فی میل جو ہے وہ صحیح طرح سے ان میں کراسی نہیں ہو رہی ان میں جنسی خواہشات پوری نہیں پیدا ہو رہی اور ان کی عمر برابر ہو چکی ہے بریڈنگ سیزن ہمارا ضائع جا رہا ہے کیونکہ یہی دن ہے جو بریڈنگ ہم ان سے کروا سکتے ہیں تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں مسئلہ کیا ہو سکتا ہے سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے بریڈنگ صحیح طریقے سے نہ آنا اس میں سب سے پہلی بات جو یہ ہے وہ ہے متوازن غزہ یا ڈائٹ کرنا ہونا یا اگر انہیں ہم متوازن غزہ دے رہے ہیں تو پھر انہیں اس متوازن غزہ میں کسی ویٹامین یا منرل کی کمی ہو سکتی ہے جن میں سب سے زیادہ اہم ویٹامین ای اور ویٹامین ڈی ہیں کیونکہ ویٹامین ای ریپروڈکٹیو ٹریک کو ہر لحاظ سے مچور کرتا ہے چاہے وہ میل کا ہو یا فی میل کا اسی طرح میل میں یہ سپمز کی میچوریشن کرنے میں بہت اہم کردار ہے ویٹامین ای کا اور فی میل میں بیزہ بننے کے عمل اور اس کو مچور کرنے میں ویٹامین ای کا بہت ہی اہم اور بنیادی کردار ہے اگر ویٹامین ای کی کمی ہو جاتی ہے تو غزہ چاہے وہ غزہ میں ہو یا پرندے میں تو پرندہ بظاہر طور پر تو بہت ہی پیارے اور خوبصورت نظر آتے ہیں جس میں ویٹامین ای کی کمی بھی ہو تو لیکن بہت صحت مند بھی آپ کو نظر آئیں گے خوبصورت بھی نظر آئیں گے لیکن اگر اس پرندے میں ویٹامین ای کی کمی ہو گی ہے تو آپ اس سے اچھی بریڈ نہیں لے سکتے کیونکہ جب میل یا فی میل چائے دونوں میں سے جو بھی ہو تو ان میں صحیح طریقے سے سپمز یا ایک جو ہے وہ مچور نہیں بن سکیں گے تو ان سے ہم آگے زائی گوٹ نہیں لے سکتے جب ان کی کراس کریں گے تو زائی گوٹ نہیں بنے گا کراسنگ کے بعد تو ہم ان سے پھر بریڈ اچھی نہیں لے سکتے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پرندے کو وہ غزہ دیں جس میں ویٹامین ای ہو یا برونی طور پر ہم سنتھیٹک ویٹامین ای دے سکتے ہیں اسی طرح دوستو ویٹامین ڈی کی بھی بہت اہمیت ہے کیونکہ کیلشیم کے بننے میں ویٹامین ڈی کا بہت بنیادی کردار ہے ویٹامین ڈی کی وجہ سی کیلشیم بنتا ہے کیلشیم جو ہے اس کا ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ہے یہ جسم کو مضبوطی دیتا ہے اور ہڈیوں کی مضبوط ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو کیلشیم اگر ہماری باڈی میں پورا ہوگا تو ہم پھر اپنے برندے سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں فی میل میں جو ویٹامین ڈی ہے وہ میل سے اسے دو گنا زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ویٹامین ڈی نے کیلشیم پر دیوز کرنا ہوتا ہے اور کلشیم جو ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے فی میل میں اور ساتھ ہی ساتھ مادہ کے ریپروڈکٹیو ٹریک میں جو ایک بن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک شیل ہوتا ہے اس کے بننے میں کیلشیم کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کیلشیم کی بنا ہوتا ہے تو اگر جسم میں وٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو کیلشیم صحیح طریقے سے نہیں بن پائے گا تو اگر کیلشیم کی کمی ہو جائے گی تو پھر ایک شیل نہیں بن سکے گا اگر بنے گا بھی تو کمزور ہوگا یا کچھا ہوگا تو بعض اوقات دوستوں کا شکوا ہوتا ہے کہ ہمارے پرندے جو ہیں ان کے ایک جو ہے ان کا ایک شیل صحیح طریقے سے نہیں بن رہا کمزور ہے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں اگ ہمارے ضائع ہو رہے ہیں تو اس مسئلے کی طرف اب چلتے ہیں کہ اب ہم پرندے سے اچھی بریڈ کیسے لے سکتے ہیں بجی سے اور یہ اگر ان میں یہ پرابلم آ رہے ہیں کمی ہے وٹیمن ای اور ڈی کی اور ان میں جنسی خواہشات صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہو رہی اور ان میں جو بریڈ ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آ رہی تو اس مسئلے سے کیسے نپٹا چاہ سکتا ہے تو چلتے ہیں اس حل کی طرف تو سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک کلو باجرہ لے لینا ہے ایک دیسی انڈا لے لینا ہے دو کیپسول وٹیمن اے ڈی تھری جس کو ہم فش آئیل کیپسول بھی کہتے ہیں وہ لے لینا ہے اور ایک کیپسول آپ نے وٹیمن ای چھ سو ایم جی کا لے لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ساف سترا باجرہ لینا ہے جس میں کوئی مٹی وغیرہ یہ کوئی اور چیز نہ ہو اگر مٹی وغیرہ ہے تو اس کو آپ پہلے جو ہے دھونے کے بعد اسے دوب کے اوپر خوشک کر لیں جب وہ خوشک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس باجرے کو کسی برطن میں ڈال کے ہلکا گرم کرنا ہے تاکہ اس کی جو ہے روستنگ ہو جائے تو جب یہ آپ اس کو گرم کر لیں گے زیادہ بھونہ نہیں ہے نہ اس کو زیادہ بلہک کرنا ہے اور نہ ہی یہ بھجے ٹھیک ہے تو ہلکا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے اس عمل کو ہم روستنگ کہتے ہیں جب اس کی روستنگ ہو جائے گی تو اس کو آپ نے اتار کے کسی بڑے برطن میں یا کسی کپڑے کے اوپر ڈال کے تھنڈا کر لینا ہے تو جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ویٹامین ای ایویاں ویٹامین ایویاں کیپسول جو ہے آپ نے لیا ہے کیپسول ایویاں چھے سو ایم جی اس کو کسی نیڈل سے اس میں سراکھ کر لینا ہے اس کو پنکچر کر لینا ہے اور اس باجرے کے اوپر آپ نے ڈال لینا ہے ساتھ ہی جو ویٹامین ای ڈی تھے کے ہم نے دو کیپسول لیئے تھے ان کو بھی اسی طرح کسی نیڈل سے پنکچر کر کے آپ نے سراکھ کر کے اس باجرے کے اوپر ڈال لینا ہے اب آپ نے اس باجرے کو ہاتھوں کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے میرا آپ کو یہ مشہورہ ہے کہ آپ اسے ہاتھوں سے مکس کریں کیونکہ ہاتھوں سے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اور ہر دانے پہ لگ جائے گا آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا جب مکس ہو جائے گا تو پانچ دس منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو یہ آئل ہم نے اس کو اوپر لگایا ہے ویٹامین ای اور اے ڈی تھری کا یہ اچھی طریقے سے باجرے کے اندر ہر دانے کے اندر بعد آپ نے پھر وہ انڈا لینا ہے جو دیسی انڈا لینا ہے اس کو آپ نے توڑ کے پہلے کسی اور پہلے یا کپ میں اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے تاکہ وہ مکس اپ ہو جائے جب وہ آپ اسے پھینٹ چکے ہوں تو پھر آپ نے اس انڈے کو جو ہے اس باجرے کے اندر مکس اپ کر لینا اور اس کو بھی ہاتھوں سے کرنا ہے چمل سے اگر کریں گے تو کچھ دانوں پہ لگے گا کچھ پہ نہیں لگے گا تو یہ جب اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس اپ کر لیں تو پھر آپ نے اس کو خوشک ہونے کے لیے دوب میں نہیں رکھنا بلکہ چھاؤں پہ آپ نے کمرے کے اندر یا برامدے کے اندر یا شیڈ کے اندر جہاں پہ کوئی سے چونٹیاں وغیرہ آئیں اور نہ ہی کوئی اور چلنج پیندن کو کھا سکے کیونکہ جب آپ اس کو انڈے میں پھینٹتے ہیں تو چونٹیاں یہ خاص طور پر اس باجرے کے اوپر آ جاتی ہیں اور اس کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو فرش کے اوپر یہ زمین کے اوپر کپڑے پہ خوشک نہیں کرنا بہتر یہی ہے کسی چار پائی پہ آپ ڈال لیں یا اپنا ٹیبل وغیرہ کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے اس کے اوپر اس کو ڈال کے جو ہے پھلا لیں اور اس کو خوش کر لیں اگر چونٹیاں اس میں آ جائیں گی تو دوستو کتنی چونٹیوں کو آپ نکال سکیں گے تو جو چونٹیاں بعد میں رہ جائیں گی اس میں مر جائیں گی تو وہ بھی پائزن ہوتی ہیں اور یہ بہت زہریلی پائزن ہوتی ہے چونٹیوں کے اندر وہ ہمارے پرندوں کو بجائے فیدہ دینے کے نقصان دیں گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ اس کو خوش کریں تو اس کو آپ نے کسی ٹیبل کے اوپر یہ چار پائی وغیرہ کے اوپر یہ کسی اونچی جگہ پہ رکھ کے کپڑا پھلا کے اس کے اوپر خوش کرنا ہے اگر آپ زمین کے اوپر کریں گے تو یہ چونٹیوں والا مسئلہ آ سکتا ہے تو چوبیس گھنٹے روم ٹمپریچر کے اوپر آپ نے اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کو آپ نے پھر جو آپ کا مکسیڈ آپ نے بنایا ہوا ہے اس میں تقریباً تین کے جی آپ کا مکسیڈ فیڈو اس میں آپ نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے اور ہر روز ڈیلی صبح و ٹائم آپ نے اس کو اپنے پرندوں کو دینا شروع کر دینا ہے تو انشاءاللہ جو آپ کے پرندوں کو مسئلہ آ رہا ہے وہ پھر نہیں آئے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کبھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بٹن پر کلک کر دیں نئے ٹوپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ